نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے بلال کو حضرت بلال نے اذان پڑی تو وہاں چار پانچ لڑکے کھیل رہے تھے بکریاں چڑا رہے تھے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں ایک حضرت ابو معذورہ بھی تھے پندرہ سال عمر تھی حضرت بلال نے اذان دی تو وہ بھی نکلیں اتارنے لگے چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی تو نکلیں اتارنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری سے روایت ارض کرنا حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا کو بھینا ایک روایت ہے حضرت عمر بھی ساتھ فرمایا جاؤ یہ لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے دھوڑے کسی طریقے سے پکڑ کے لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بے بلال کی نکلیں کون اتارنے لگے بلال کی نکلیں کون اتارنے لگے عجیب لطف بن گیا بولو کون نکلیں اتارنے لگے عجیب ذائقہ ہے یار عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نکل بھی اتارنے لگے تو بابوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ اور کون نکل اتارنے لگے میرے بلال کی یہ مسلم میں بھی ہے اسحابہ میں بھی دیگر کتب آدیس میں کتب سیرت تو میرے مابوب کا بھی انداز درالہ نا حضور عقیب ہے حضور عقیب ہے فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے انہ کا سنے فرمایا چلو باری باری سناو بابوب نے سن لی ہے نا فرمایا چلو باری باری سناو اب بچے کیا کرتے پہلے تم تیہہ کر لیا کہ بتانا نہیں نکلیں اتارنے تھے ذرتب مازورہ کہ بابوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناو پہلے حضور نے اجتماعی طور پر پوچھا تم نے سنی ہے اذان کا سنی اب چونکہ کیا بیٹھے تھے کہ سنیئے اب کیا کرتے سنانی تھی ایک نے سنائی حضور نے فرمایا تُو جا دوسرے نے سنائی فرمایا تُو بھی جا تیسرے نے سنائی کہا تُو بھی جا چوتھے نے سنائی تُو بھی جا چھٹے ساتھوے نمبر پہ ابو مازورہ کہتے میرا بھی نمبر لگ گیا عمر تھی پندرہ سال پر بس کسی کی نظر پڑ گئی اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے کام بن جائے تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال یا رسول اللہ انظر حالانا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو یا رسول اللہ انظر حالانا مابو بلکسلام اب چھٹا ساتھوے نمبر لگا تو کہا تُو بھی سناتا ابو مازورہ سورے لے تھے کانوں میں گلی لی حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ بندہ مل گیا ہوں ابو مازورہ کہتے ہیں میں کابڑے لگا ادھر والے بھی چلے گئے ادھر والے بھی میں بیچ میں رہ گیا فرمایا پھر سنا کہتے ہیں دو دفعہ سنایا فرمایا نہیں یار مزا آیا پھر سنا کہتے ہیں تین دفعہ جب میں سنایا تو میں نے مابوک کے چیرے پہ روشنی دیکھی اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو سی کہتے ہیں روشنی دیکھی حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھر اور دعا کی اللہ مبارک فی ہے اللہ مبارک فی ہے وحدہی الالاسلام یہ میرے معموم کے لفظ ہیں نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے حضرت ابو بازورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا بس میرا کام بن گیا ورماتے ہیں پندرہ سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا میں نے کہا شہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسول کہتے ہیں سنو دوستو کلمہ بھی پڑ گیا عشق لگا سی کھیٹا کھیٹ دی نو تے میں نو کھیٹا بھول دیا بھول دیا بھول دی میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو پھر او دی یاد چھ روندے آئی دول گئی نو اے در شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر اون دے رول دی رول دی رول گئی نو کہتے ہیں میں نے نہ فوراں پوچھا عمر کتنی پندرہ سال فوراں کلمہ حضور میری ڈیونٹی فرمائے انتا موزن انتا موزن تو موزن ہے حضور کہاں فرمایا فی المکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال ازانے پڑے گا مدینے میں اور تو ازانے پڑے گا مکہ میں میں تجھے مکہ کا موزن حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بکریاں چلانے والا میں کھیل کود کرنے والا مصطفیٰ نے موزن بنا دی